بسم اللہ الرحمن الرحیم سامین اکرام یہ قرآنسنہ.com کی پیشکش ہے ہمارا انٹرنیٹ پر پتا ہے www.quransunah.com توبہ کی اہمیت و ضرورت اور توبہ کے سمرات و فوائد یہ وہ موضوع ہے جن کی ہم میں اسے ہر شخص کو ضرورت ہے اور آج اس موضوع پر روشنیں ڈالیں گے فضیلت الشیخ علق المکرم سید میراج ربانی حفظہ اللہ تعالی میں سارے الحج السنائیہ کے اس مجد میں جہاں ہر جمعرات کو بعد نماز شاہ مکتب تعاونی مکہ مکرمہ کی جانب سے درس حدیث ہوتا ہے مکتب تعاونی برائے دعوت و ارشاد اور توعی ایجالیات مکہ مکرمہ کی جانب سے میں آپ تمام حضرات کا خیر مقدم کرتے ہوئے ہمارے الشیخ کو دعوت دوں گا کیوشتیس پر آئے اور ہم سبوں سے خطاب فرمائے تقبل اللہ جہودکم وآثابکم خیرا وتفضلوا مشکورین مأجورین اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونمن به ونتوکل عليه ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده اللہ فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له واشهدوا لا الہ الا اللہ واشهدوا ان محمدًا عبده ورسوله اما بعد فان خیر الحديث كتاب الله وخیر الهدي هدي محمدٍ صلی اللہ علیہ وسلم وشر الامور مهدثاتها وكل مهدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار قال اللہ تبارک وتعالى في كلامه المجيد اعوذ باللہ السميل اللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایها الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون واعتصموا بحبل اللہ جميعا ولا تفرخوا وقال تعالى في مقام آخر وتوبوا الى اللہ جميعا ایها المؤمنون لعلكم تفلحون وقال تعالى استغفروا ربكم ثم توبوا الیه وقال تعالى یا ایها الذین آمنوا توبوا الى اللہ توبتا نسوحا اللہم سلی على محمد وعلى آل محمد كما صليت على ابراہیم وعلى آل ابراہیم انکا حمید مجید اللہم بارک على محمد وعلى آل محمد كما بارکت على ابراہیم وعلى آل ابراہیم انکا حمید مجید تمام قسم کی حمد و سنہ کبریائی اور بڑائی اس اللہ عز و جل کے لئے لائق و زیبہ ہے جس نے ہمیں اور آپ کو پیدا فرمایا اور بیش بہا درود و سلام اس ذات مبارکہ متحرہ پر جن کا نام نامی اسم اگرامی احمد مجتبہ محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم برادران اسلام نوجوان دوستو بزرگو اور بھائیو آج بتاریخ سولہ شوال چودہ سو تیس جری مطابق ونیس دسمبر سن دو ہزار دو عیسوی کے اس عظیم الشان اجلاس میں جو منطقہ سنائیہ مکہ مکرمہ کے اس عظیم الشان جامع مسجد میں مناقض ہوا ہے اور جسے مکتب تعاونی لدعوتی والرشاد وطورت الجالیات مکہ مکرمہ نے اپنے زیر نگرانی اس پروگرام کو بپا کیا ہے جس موضوع پر آپ حضرات سے خطاب کرنے کا شرف حاصل کر رہا ہوں وہ موضوع ہے توبہ کے سمرات اس کے فضائل اور اس کے فوائد اور اس کی اہمیت توبہ کس کو کہتے ہیں توبہ کے شروع کیا ہیں توبہ کے مناقب اس کے فضائل کیا ہیں توبہ کے سمرات کیا ہیں انشاءاللہ تبارک وطالعہ قرآن و سنت کی روشنی میں اس اہم موضوع پر آپ حضرات کی خدمت میں روشنی اس اہم موضوع پر ڈالنے کی کوشش کروں گا اللہ عز و جل سے دعا ہے کہ اللہ ہمارے ہماری سادری کو قبول فرمائے اور ہمارے توبوں کو قبول فرمائے اور اللہ ہم سب کو توبہ کرنے کی توفیق ادا فرمائے اور ہم سب کو جنت الفردوس میں جگہ حدا فرمائے آمین یا رب العالمین اس سے پہلے کہ میں اپنی گستگو کا آغاز کروں میں آپ تمام حضرات سے یہ درخواست کروں گا کہ آپ تمام حضرات اپنے موبائلز کو سویچ آف کر لیں اسے بند کر لیں تاکہ پروگرام کے اندر کسی قسم کا ڈسٹب نہ ہو کسی قسم کی تشویش نہ پیدا ہو دوستو اور بھائیو بحیثیت انسان ہم سب انسان ہیں بحیثیت انسان ہم سب سے خطائیں اور غلطیاں گناہ معصیت ہوتے رہتے ہیں اور اللہ عز و جل نے جو رحمان و رحیم ہے جو کریم ہے جو ستار العیوب ہے غفار الزنوب ہے اس کی شان یہ ہے کہ اللہ اکبر دنیاوی نظام اور دنیاوی قانون تو ایسے ہیں کہ اگر کسی کمپنی کسی فیکٹری یا کسی اور جگہ پر ہم سے کوئی قطع اور غلطی ہو جائے یا کوئی نظام مملکت کا قانون ہم سے ٹوٹ جائے تو فوری طور پر اس کا خمیادہ بھگتنا پڑتا ہے اور ہمارے اوپر جرمانے اور نہ جانے کیا کیا جو جو اس کی کارروائیاں ہوتی ہیں اکثر و بیشتر معافی کے خانے کم ہی ہوتے ہیں لیکن وہ رحمان و رحیم وہ مالک و ستار العیوب و غفار الزنوب کتنا عظیم الشان اور اس کی شان اور اس کی عظمت اور افو و درگزر کا کتنا بڑا سرچشمہ اس کے پاس ہے کہ ہم شب و روز غلطیاں کرتے ہیں دن کے اجالے میں خطائیں کرتے ہیں رات کے ادھیروں میں غلطیاں کرتے ہیں اور اللہ عزوجل سے ہمیں ایک دفعہ سچے دل سے توبہ کر لیتے ہیں تو اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے ہم بڑی بڑی خطائیں کرتے ہیں بڑی بڑی غلطیاں کرتے ہیں میرے عزیزو اس دنیا میں اس کائنات میں اس روی زمین میں جب سے یہ دنیا بنی ہے اور قیامت تک اگر کوئی ذات اگر کوئی شخصیت معصوم عن الخطا و النسیان ہے معصوم عن الخطا ہے گناہوں سے مبررہ اور پاک ہے تو میرے عزیزو فرشتوں کے بعد انبیاء علیہ السلام رسولوں کی ذات ہے جو خطاؤں اور غلطیوں سے پاک اور صاف لیکن بہائیثیت انسان ہم سب خطا تار ہیں ہم سب مجرم ہیں اور ہر انسان کو اللہ عزوجل سے کے سامنے اسی بات کا اقرار اور اسی بات کا اظہار کرنا چاہیے یہ نہ سوچنا چاہیے کہ ہم نے پانچ وقت کی نمازیں پڑھنی ہم نے تسبیحات اور ذکر کر لیے اور ہم نے صدقے اور خیرات کر لیے تو خلاص ہم سے کوئی خطا اور کوئی غلطی نہیں ہوتی ہے نہیں بلکہ جان بوجھ کر بھی شعوری طور پر بھی اور غیر شعوری طور پر بھی قدم قدم پر ہم سے خطائیں اور غلطیاں ہوتی رہتی ہیں یہی وجہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے بندوں کے لیے یہ عزیم الشان حکم نازل فرمایا ہے اور قرآن کریم میں اس بات کا تذکرہ فرمایا سورہ نور آیت نمبر یکتیس میں کہ وَتُوبُوا إِلَى اللَّهِ جَمِعًا اَيُّهَا الْمُؤْمِنُونَ اَيُّهَا الْمُؤْمِنُونَ اے ایمان والو تم سب کے سب اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف رجوع کرو توبہ کرو اللہ تبارک و تعالیٰ سے اے مومنوں اے ایمان والو اے ایمان والو جن کے دلوں میں ایمان بیٹھ چکا ہے جن کے دلوں میں ایمان راسق ہو چکا ہے جو شرک اور بداف سے مبررہ ہیں ان سے جو خطائیں اور غلطیاں ہو جاتی ہیں جو دوسرے معاصیت اور ظنوب ہو جاتے ہیں شرک و خرافات کے علاوہ اے مومنوں اس سے توبہ کرو اللہ رب العزت سے رجوع کرو اسی طرح دوسری جگہ اللہ رب العزت نے سورہ حود آیت نمبر تین میں ارشاد فرمایا استغفروا ربکم اپنے رب سے استغفار کیا کرو اپنے رب سے اپنے گناہوں کی مافیاں طلب کیا کرو مافیاں چاہتے رہا کرو ثمتوبی لئی پھر اپنے رب کی طرف رجوع ہویا کرو اسی طرح اللہ عزت و جل نے اشار فرمایا یا ایوہ الذین آمنوا اے وہ لوگو جو ایمان لائے ہو توبو الاللہ توبتا نسوحا اے وہ لوگو جو ایمان لائے ہو اللہ کی طرف خالص توبہ کرو صدق دل سے سچے دن سے توبہ کرو جگہ جگہ اللہ عزت و جل نے قرآن کریم میں توبہ کے توبہ کا حکم دیا ہے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جگہ جگہ پر توبہ کرنے پر اپنے صحابہ کو اپنی امت کو اُبھارا ہے اور اللہ اکبر میرے عزیزو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ کل بنی آدم خطا کل بنی آدم خطا آدم کے تمام بیٹے آدم کی تمام اولاد غلط غلطی کرنے والی ہے خطاؤں میں ملوث ہونے والی ہے وَخَيْرُ الْخَطَائِنَا اَتْتَوَّابُونَ لیکن سب سے بہترین خطاکار سب سے بہترین مجرم سب سے بہترین غلطی کرنے والا کون ہے اَتْتَوَّابُونَ جو اپنے پاک پروردگار سے توبہ کر لے اپنے پاک پروردگار کی طرف رجوع ہو اللہ عزیز و جل سے روئے گڑ گڑائے وہ سب سے بہترین غلطی کرنے والا ہے اور اللہ تبارک و تعالی اللہ اکبر اس سلسلے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی کچھ احادیث میں آپ کے خدمت میں عرض کرنے سے پہلے توبہ کرنے کے شروط اور توبہ کرنے کے جو شرطیں ہیں جن کی وجہ سے توبہ قبول ہوتی ہیں وہ اس کے کچھ شروط میں آپ کی خدمت پر رکھ دوں پھر اس کے بعد احادیث کی طرف میں آتا ہوں امت کا اس بات کے اوپر اجمع ہے کہ توبہ کے قبولیت کے تین شرطیں ہیں یعنی اگر یہ تینوں شرطیں پائی جائیں گی تو یوں سمجھو بندے کی توبہ اللہ کیاں قبول ہو جائے گی انشاءاللہ اور ان تینوں شرطوں میں سے اگر کوئی ایک شرط نہ پائی گئی تو پھر اس کی توبہ قبول نہیں ہوتی ہے نہیں ہوگی ان تینوں شرطوں میں سے سب سے پہلی شرط یہ ہے کہ بندہ سچے دل سے جس برائی کو کر چکا ہے اس برائی سے رک جائے اس برائی سے رک جائے اس برائی کے نہ کرنے کا وہ جو ہے نہ کرے وہ برائی نہ کرے سب سے پہلی شرط یہ ہے اور دوسری شرط یہ ہے کہ جو برائی اس نے کی ہے اس برائی کے اوپر وہ شرمندہ ہو اس برائی کے اوپر اس نے زنا کر لیا تو ندامت اور شرمندگی اللہ عزب جل کے دربار میں ظاہر کرے اے پاک پروردگا میں سے یہ غلطی ہو گئی اے اللہ میں زناکار ہوں میں نے زنا کر لیا ہے کسی کو نہیں معلوم ہے لیکن اے ستار العیوب اے عیبوں کے چھپانے والے مولا تو ساتھوں آسمان کے اوپر مستوی اپنے عرش پر میری ان حرکتوں کو دیکھ رہا تھا اے اللہ مجھے معاف شرمندہ ہو اپنے گناہوں کے اوپر اور تیسری شرط یہ ہے کہ آئندہ اس گناہ کے نہ کرنے کا ہمیشہ ہمیش کے لیے اپنے دل میں پختہ ارادہ کر لے کہ انشاءاللہ جب تک موت جب تک موت آنی ہے یعنی جب تک موت نہیں آئے گی تب تک اس طرح کا جرم میں نہیں کروں پختہ ارادہ کر تو یہ تین شرطیں ہیں اور ایک شرط اور بھی ہے چوتھی لیکن وہ شرط اللہ سے متعلق نہیں بندوں سے متعلق ہے یعنی اگر کسی بندے کا معاملہ ہوا ہے اس کے ساتھ یعنی کسی بندے کی چوری کر لی ہے کسی بندے کی غیبت کر لی ہے کسی بندے یعنی اس بندے کے حقوق کو اس نے غصب کیا ہے یا بندے کے حقوق میں اس نے نائنصافی کی ہے یا اس کو مارا ہے کسی بندے کے حق کو تو اس سلسلے میں یہ ہے کہ وہ غصب کی ہوئی چیز یا وہ چوری کی ہوئی چیز اس بندے کو لوٹا دے یا اس سے معافی بھو اور وہ بندہ اسے معاف کر دے یہ چوتھی شرط ہے اللہ اپنے حق کو معاف فرمائے گا لیکن بندوں کے حق کو اللہ تبارک و تعالیٰ نہیں معاف کرے گا جب تک بندہ خود اپنے حق سے دستبردار نہ ہو جائے جب تک بندہ خود اپنے حق کوئی سے دستبردار نہ ہو جائے اور جب تک بندہ معاف نہ کر دے اس سلسلے میں میرے عزیزو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث حضرت ابو حریر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں اور صحیح بخاری کی روایت کی سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا واللہ انی لأستغفر اللہ وَأَتُوبُ إِلَيْهِ فِي الْيَوْمِ فِي الْيَوْمِ اَكْسَرَ مِن سَبْعِينَ مَرَّةِ اللہ کی قسم ہے میں اے لوگ یہ کون فرما رہا ہے جو گناہوں سے پاک ہیں خُلِقْتَ مُبِرْمُ مُبَرْعَن عَنْ كُلِّ عَيْبٍ عَيْبوں سے پاک گناہوں سے پاک گناہوں سے پاک مدنی داجدار حضرتِ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں وہ فرماتے ہیں جن کے اگلے پچھلے گناہ ماف ہیں وہ کیا کہتے ہیں سنو میرے نبی کے پیارے پیارے امت کے لوگوں وہ کہتے ہیں اللہ کی قسم ہے میں ایک دن میں اپنے رب سے ستر مرتبہ اپنے گناہوں کی ماں بھی مانتا ستر مرتبہ استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ آج ہم میں کتنے لوگ ہیں اگر ہم اپنے اپنے نفسوں کا جائزہ نہیں آج ہم میں کتنے لوگوں نے اللہ حضر و جل سے استغفر اللہ استغفر اللہ ستر مرتبہ کہا بہت کم ہے اسے اللہ کے بندے لیکن جو گناہوں سے پاک و صاف نبی حضرتِ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہ فرماتے ہیں میں اپنے رب سے ستر مرتبہ دن بھر میں گناہوں سے ماں بھی مانتا اللہ حضر میرے جب کی ان سے کوئی گناہ نہیں ہوتے جب سے ان سے کوئی خطا غلطیاں نہیں ہوتی لیکن اس کے باوجود بھی ایک دفعہ حضرتِ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اے اللہ کے نبی اللہ رب العزت نے تو آپ کے اگلے جہلے گناہ سارے معاف کر دیئے ہیں پھر بھی آپ راتوں کو نمازیں پڑھتے ہیں سجدوں کو لمبا کرتے ہیں قرآن کی تلاوت کرتے ہیں اور اتنی عبادتیں کرتے ہیں کہ آپ کے قدمہہ مبارک کے اوپر ورمہ آجاتے ہیں سوجن آجاتی ہے اللہ کے دربار میں کھڑے ہو کر اس طرح آپ روتے اور گیو آجاتے ہیں تو اس کی کیا ضرورت ہے جبکہ آپ کی خطا ہے آپ کی غلطیاں اللہ نے اگلے پچھلے سمام فرما دیئے ہیں تو نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے رشاعت فرمایا افلا اکونا عبدا شکورا عائشہ کیا میں اپنے رب کا اپنے مالک کا شکر گزار بندہ نہ بن جاؤ میں اپنے رب کا شکر گزار بندہ بننے کے لئے اللہ کا زیادہ سے زیادہ قرب حاصل کرنے کے لئے اللہ عباد جو اللہ کے بعد جن کا سب سے بڑا مقام ہے جو اللہ کے تمام مخلوقات میں سب سے قریبی بندے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ان کا یہ حال ہے تو ہمارا کیا حال ہونا چاہیے میرے عزیزوں ہم کو سوچنا چاہیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اے لوگو اللہ کے طرف رجوع کرو اے لوگو اللہ کی طرف توبہ کرو وستغفرو اور اللہ سے اپنے گناہوں کی معافی مانگو فَإِنِّي أَتُوبُ فِي الْيَوْمِ مِئَتَ مَرَّ اس لیے کہ میں اپنے رب سے سو مرتبہ دن بھر میں معافی مانگتا سو مرتبہ ایک روایت میں ستر مرتبہ اور ایک روایت میں سو مرتبہ ہے تو میرے عزیزوں میرے عزیزوں اور میرے بھائیوں یہ احادیث ہمیں اس بات کی طرف اُبھارتی ہیں کی بندے کو چاہیے کہ اپنے مالک سے اپنے رب سے ہمیشہ اس کا علاقہ اس کا رابطہ ہمیشہ جڑا رہے کوئی بھی غلطی ہو نہ ہو شعوری طور پر ہمیشہ اللہ تبارک تعالی سے استغفراللہ استغفراللہ کہتا رہے تاکہ اللہ تبارک تعالی اس کے گناہوں کو معاف کرتا رہے اور یاد رکھو تم گناہوں سے معافی مانگوگے تم اللہ رب العزت سے توبہ کروگے اور ایماندار ہوگے صحیح العقیدہ ہوگے تو اللہ رب العزت کیا اللہ رب العزت کا اس سے کوئی فائدہ نہیں بلکہ تمہارا اور ہمارا اس میں فائدہ ہے اس میں ہمارا اور تمہارا فائدہ ہے رب ذو الجلال نے اللہ رب العزت نے قرآن کریم میں ایک اور خوش خبری سنائی ہے ہمارے بہت سارے مسلمان بھائی اور دوست ہوتے ہیں ان سے جب کہا جاتا ہے بھائی آپ بدعقیدہ ہیں یہ عقیدہ غلط ہے یہ فکر غلط ہے یہ طریقہ غلط ہے یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت نہیں ہے اللہ سے توبہ کر لو بڑھے ہو گئے ہو قبر میں پیر لٹکا کر کے بیٹھے ہو اب تب کی باری ہے یا جمان ہو یا کوئی بھی ہو موت کبھی بھی آ سکتی ہے اللہ سے توبہ کر لو تو کہتے ہیں کہ یہ جو پچاس سال کی ہماری عمر گزری ہے باب داداؤں کے کہنے پر جو ہم عمل کرتے آئے ہیں آخرین کا کیا حشر ہوگا آج پانچ دو برس یا کبھی بھی ہمیں موت آ سکتی ہے تو ہمارے ان عمال کا کیا حشر ہوگا اس لیے ہم توبہ کیا کریں جو ہم کرتے آئے ہیں وہی کرتے رہیں گے یہی ابو طالب کی روش ہے یہ ابو طالب کی روش ہے میرے عزیزو ابو طالب نے بھی یہی کہا تھا جنہوں نے زندگی بھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت کی تھی اور جنہوں نے اپنے خون کے آخری قطرے تک بہانے کی محبت رسول میں دعویٰ کیا تھا اور اہل مکہ سے اے مکہ والو سنو تم اہل مکہ مکہ میں بیٹھے ہو آج آمنو سلامتی کے اس ماحول میں سکون میں توحید و سنت کے اس فضاؤں میں تم سانس لے رہے ہو لیکن یہی مکہ کتنا شدید کتنا سخت توحید و سنت کے مقابلے میں کس طرح یہی اہل مکہ کھڑے تھے کہ جب نبی انہوں نے کیا کہا تھا ابو طالب نے کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم میرے فتیجے میرے فتیجے میں اپنے خون کا آخری قطرہ بھی بہا بہا دوں گا میری لاشوں سے لوگوں کو گزرنا ہوگا لیکن میں تیرے اوپر کبھی انگلی بھی اٹھنا گوارا نہیں کروں گا یہ محبت لیکن کہا گئے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر ایمان نہ لانے کی وجہ سے شرک کرنے کی وجہ سے اور اپنے آبا وشدات کے افکار کی پوجہ کرنے کی وجہ سے ان کے نقصے قدم پچھننے کی وجہ سے انہوں نے کیا کہا اخترت النار علی العار بھتیجے مجھے آگ میں جانا گوارہ ہے لیکن لیکن عار قوم کی تانو تشنی گوارہ نہیں لوگ یہ سوچتے ہیں بڑھے ہو گئے اگر آج کتاب و سنت واللہ بہت سارے لوگ ہیں توبہ چاہتے ہیں کرنے کے لیے توبہ سمجھتے ہیں حقیقتوں کو قرآن و سنت کی آیتیں وہ اچھی طرح سے جانتے ہیں لیکن توبہ اس لیے نہیں کرتے ہیں ہمارا محلہ ہمارا شہر ہماری بستی ٹوٹل شرک و بیدات میں ڈوبی ہوئی ہے ٹوٹل خرافات میں ڈوبی ہوئی ہے تنہ تنہا میں کیا کر سکتا ہوں چھوڑو جیسی دیکھو رنگ اسی طرح سے ہم بھی کرتے رہیں گے ہم توبہ لیکن یاد رکھو آج کی آج کی شرمندگی آج کی ندامت قیامت کے دن تمہیں سرخرو بنا دے گی لیکن اگر آج تم نے ابو طالب کی روش اختیار کی اور تم اپنے دل کے اندر کبر تم نے اختیار کیا رب ذلجلال کی قسم ہے یاد رکھو قیامت کے دن تمہیں شرمندگی اٹھانا پڑے گی اس لیے زانی ہو فحش ہو بدقیدہ ہو مچھرک ہو بدتی ہو جتنے بھی گنہگار چھوٹی سے چھوٹی غلطیاں ہو بڑی سے بڑی خطائیں ہو اپنے رب کی طرف رجوع کرو تنہائیوں میں اللہ عزبجل کو آواز دو پکارو ادعونی استدیب لکم بات پروردگار فرماتا ہے مجھے پکارو میں تمہاری پکار کو قبول کرتا ہوں وَإِذَا سَالَكَ عِبَادِ عَلْمِ فَإِنِّ قَرِبُ نُجِبُ دَعْوَتَ الدَّعِي جب میرا بندہ مجھے پکارتا ہے تو میں اس کی پکار کے اوپر لبیق کہتا ہوں اللہ اکبر اللہ کے درمیان بندے کے درمیان کوئی رشاہ کوئی واسطہ نہیں کوئی کوئی ذریعہ کوئی سیڑھی نہیں اور یہ سیڑھی والے انہی ہی طرح ہیں جس طرح یہ معبودانِ باطلہ کی پرستش کرتے ہیں مَا نعبدُهُمِ اللَّهِ کنفارِ مکہ نے یہی کہا تھا جب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے توحید جداوت دی تھی تو یہی اہلِ مکہ نے کہا تھا کہ ہم ان کی پوجہ ان بطوں بطوں کی پرستش تو صرف اس لیے کرتے ہیں تاکہ یہ ہمیں اللہ سے قریب کر دیں اللہ کے نیک بندے تھے یہ صالحین تھے ارے وہ صرف شکل و صورت بناتے تھے اب میں کہتا ہوں بات تو ایسے بھی بطے جو پتھروں کی شکل میں تھے جن کی کوئی شمل و صورت نہ تھی اس کی بھی وہ پوجہ کرتے تھے اور یہی نہیں کس کی کس کی پوجہ کرتے تھے آپ تاریخ اٹھا کر کے دیکھیں حضرتِ ابراہیم کا اسٹیچو گھڑا تھا حضرتِ اسمائیل کا بط بنا کے رکھا تھا حضرتِ مریم علیہ السلام کا بھی بط رکھا ہوا تھا اس کی بھی پوجہ کرتے تھے وہ لوگ غیرو غیرو نتو غیرو کی پوجہ نہیں کرتے تھے ہاں کی زندگی بھر ہم شہروں میں دیکھتے ہیں اپنے شہروں میں ننگا دھنگا لنگوٹی بات کر یا خالی ننگا مادرزاد ننگا گھوم رہا ہے ناک سے رینڈ بہہ رہے ہیں گالیاں دے رہا ہے گلوج دے رہا ہے پھر بھی لوگ ہاتھ جوڑ جوڑ کر کے مجذوب ہیں مجذوب ان کو کچھ نہ پتھر پھینکے مار رہا گالیاں دے رہا ہے مر گیا اور اس کا مزار بنا کر کے اس کی پوجہ کرتے ہیں استغبراللہ لیکن یہ عالی قوالٹی کے دماغ والے اہل مکہ تھے وہ ایسے لوگوں کی پرستش نہیں کرتے تھے انبیاء علیہ السلام فرشتوں کی پوجہ اور اگر زیادہ سے زیادہ پوجہ تو پتھروں کو پوجہ جو بے گناہ ہوتے ہیں یہ گنہگار لوگوں کی پوجہ وہ نہیں کیا کرتے تھے سورچاند اور سورج کی پوجہ کرتے تھے یہ تو آج کل کا مشرق اتنا بدزہن ہو چکا ہے اور اتنا بداخل ہو چکا ہے کہ یہ گنہگار جن کے بارے میں کچھ پتہ ہی نہیں کی یہ جنت میں ہے یہ جہنم میں ہے خود ہی دفلیاں بجاتا بجاتا ان کو ولی اللہ کا سٹی بکڑ دے کر ان کے قبروں پر نومن مٹی چڑھے چڑھا کر اور گمبت بنا کر ان کی پوجہ کرتا ہے جن کی ولایت کا اور جن کی صداقت اور ان کی کچھ بھی پتالتا نہیں ہے اللہ نے ان کو بکوئی دلیل نہیں اتھاری ہے ہم نے انہی آسمان سمیتبو ہاں تم آباکم یہ تم نے ان کو نام دیئے ہیں اللہ نے آسمان سے ان کی ولایت اور صداقت پر کوئی دلیل ہمیں پتہ چلتا ہے یہ تو پرلے درجے کے مشرق اور بددات لوگ تھے کتابیں تمہارے متوے تمہارے پریسوں کی چھپی ہوئی شرک یہ دعوی دار تھے یہ لوگ شرک کی دعوت دیتے تھے گاجے بھجڑے کرتے کرواتے تھے جب مر گئے تم نے آج ان کو ولی اللہ بنا دیا تو ہم تھوڑی مانیں گے ایسا اللہ پنچو کو ولی اللہ ہمارے ہاں ولی اللہ وہ ہے ہمارے ہاں ولی اللہ وہ ہے جسے رب ذلجلال نے ولی اللہ قرار دیا ہو نہیں تو لاؤ ثبوت ایسے لوگوں کے بارے میں عرض کرنے کا مطلب اور مفہوم یہ ہے کہ اللہ کے درمیان اور بددے بندے کے درمیان نہ کوئی واستہ ہے نہ کوئی ذریعہ ہے نہ ہی اور کوئی وسیلہ ہے اور نہ ہی کوئی تیسرا ہے ہمارا اسلام ایک ایسا صاف شکرا اسلام ہے جو بندے کو اپنے رب سے ڈاریک جوڑتا ہے ڈاریک جوڑتا ہے ایک انگریز ہو یورپین ہو امریکن ہو کبھی بھی وہ اسلام قبول کرتا ہے تکیہ کے اوپر لیٹا لیٹا اپنے سچے دل سے اگر وہ کہلے پاک پروردگار میں نے عیسیٰ کی پوجہ چھوڑ دی تو ہی مالک حقیقی ہے واحد ہے لیٹے لیٹے اگر وہ کلمہ پڑھ لیتا ہے اس کا رشتہ اللہ سے ڈاریک جوڑ جاتا ہے وہ مسلمان ہو جاتا ہے لیکن آج مسلمان ہونے کے لیے یہ انسانوں نے جو جو ذریعہ بنایا آپ سب جانتے ہو بیان کرنے کی ضرورت نہیں ہے تو میرے عزیزوں میرے اور بھائیوں میرے دوستوں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ گناہوں سے بچتے رہو حضرت آئیشہ کہتی ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی یا آئیشہ یا کی وہ محقرات الزنوب آئیشہ آئیشہ گناہوں کو حقیر سمجھنے سے سوچنے سے بچو گناہوں کو حقیر نہ سمجھو کوئی بات نہیں دل ہی ہے کر لیا بہت سارے لوگ ہیں گناہ کرتے ہیں کوئی بات نہیں اتنا سارا لوگ تو پتا نہیں نہیں کیا کیا کرتے ہیں اگر ہم نے یہی کر لیا تو کونسا پہاٹ پھول گیا حقیر سمجھتے ہیں گناہوں چھوٹے چھوٹے گناہ ہیں کوئی بات نہیں میرے بھائیوں اسے حقیر نہ سمجھو حضرت آئیشہ فرماتی ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ نبی علیہ السلام نے فرمائے یا عیشہ یا کیوں محقراتی ذنوب گناہوں کو چھوٹا نہ سمجھو گناہوں کو چھوٹا نہ سمجھو کیوں اس لیے فَإِنَّ لَهَ مِنَ اللَّهِ طَالِبًا اس لیے کہ ان چھوٹے گناہوں کے بارے میں پاک پر وردگار تم جو خوال کرے گا پوچھے گا اللہ تعالیٰ عنہ مطالبہ ہوگا تم کیا یہ باب دوگے اللہ اکبر حضرت سعبان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہ حدیث پاک مرنی ہے اور یہ روایت جو میں نے پہلے بتائی وہ نصحی کے اندر ہے اور دوسری روایت یہ نہیں نصحی کے اندر موجود ہے کہ حضرت سعبان کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما اِنَّ الرَّجُلَ لَيُحْرَمُ الرِّسْقِ بِزَّمْ بِيُسِبُ گناہ کرنے کی وجہ سے گناہ کرنے کی وجہ سے بندہ اللہ کی روزیوں سے محروم کر دیا جاتا ہے گناہ کرنے کی وجہ سے اے فقر اور فاقع کی شکایتیں کرنے مالو اے زندہر محنت و مزدوری کر کے چند تکے پانے مالو اے غربتوں کو دور کرنے مالو غربتوں کے اوپر رونے مالو اے فقیری کا شکوا کرنے مالو کس سے شکوا کر رہے ہو ان فقیروں سے اے کوئی ملوک ہو کوئی بادشاہ ہو کوئی تاجر ہو کوئی بہت بڑا بزنس مین کیوں نہ ہو دولتوں کا بادشاہ کیوں نہ ہو یہ سب کے سب فقراء ہیں یہ سب سب کے سب مسکین ہیں یہ سب کے سب فقیر ہیں غنی صرف ہر شوالا ہے وہی مالدار ہے وہی غنی ہے تمہیں طلب کرنا ہے رب کی اطاعت کرو وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلَهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقُهُ مِنْ حِسُلَائِ حَتَزِبُ رب سے تقویٰ اختیار کرو گے ربِ ذل جلال کی قسم ہے اللہ تمہیں روزیوں کے لئے ایسے دروازیں کھولے گا کہ تم سمجھ نہیں پاؤ گے یہ روزیاں کہاں پہ آ رہی ہیں ذرا رب سے قریب تو ہو اپنے اس مالکِ حقیقی اس ملک الملوک بادشاہ سے قریب تو ہو ان فقیروں کے سامنے ان قلاشوں کے سامنے ہاتھ پھیلانے سے کچھ نہیں ملنے والا ہے میرے بھائیو میرے دوستو اللہ وبر یہ اللہ حضب وجل کی شان ہے یہ اس کی عظمت ہے نبی کریم صل اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب کوئی بندہ اللہ رب العزت سے توبہ کرتا ہے کوئی غلطی کرتا ہے اور اللہ حضب وجل کی طرف رجوع کرتا ہے حضرت ابو حمزہ انیس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ خادمِ رسول ہیں کہتے ہیں کہ نبی کریم صل اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب کوئی بندہ اپنے رب سے توبہ کرتا ہے کسی گناہ کے بعد تو اللہ تبارک تعالی اس بندے سے کتنا خوش ہوتا ہے اللہ اکبر حکیم الامت امام اعظم حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امتیوں کو مثال دے کر کے سمجھایا امتیوں کو مثال دے کر کے سمجھایا کہ کتنا خوش ہوتا ہے فرماتے ہیں کہ کوئی عرابی کوئی بدو اونٹ کے اوپر اپنے سفر کے اخراجات اور سامان لات کر سفر کر رہا ہے کسی سہرہ میں ریگستان میں سپوز ربو الخالی سمجھ لو ریاد کا یا نفود حائل کے سمجھ لو سہرہ ہے لق و دق میدان ہے کہتے ہیں کہ اس کے اوپر اس کا مال اس کا کھانا بھی لدہ ہوا ہے پانی بھی لدہ ہوا ہے وہ مسافر اسی سہرہ میں سفر کر رہا ہے تھک کے چور ہو کر کسی درست کے نیچے لیٹ گیا اور اونٹنی جو اس کے اوپر اس کا مال و مطا لدہ ہوا ہے اونٹنی کو اس نے بات دیا آرام کرنے کے لیے یہ سو گیا تھوڑی دیر کے بعد میں جب اس کی آنکھ کھلی تو اس نے دیکھا وہ اونٹنی اپنے سازو سامان کے ساتھ کہیں فرار ہے کہیں غائب ہے اسے نظر ہی نہیں آرہی مشرق کی طرف دوڑ رہا ہے مغرق کی طرف دوڑ رہا ہے شمار اور جنوب کی طرف دوڑ رہا ہے ریتوں کے ٹیلے اور پہاڑوں کے سوا اور چھلاتی ہوئی دھوب کے سوا اسے کچھ نظر نہیں کیا اب بتاؤ ایسا آدمی ایسا آدمی سہرہ میں پھنسا ہوا بھوک اور پیاس سے پڑھتا ہوا اسے اپنے سامنے کیا نظر آئے گا سوائے موت کے اور کچھ نظر آئے گا موت ہی نظر آئے گی موت ہی نظر آئے گی چنانچہ اس نے سوچا مرنے کے سوا تو کوئی چارہ نہیں درخت کے نیچے پھر اس نے موت کے انتظار میں بس طرح بھی اب وہی ہاتھوں کا تکیہ بنا کر کہ اسی درخت کے نیچے سو گیا اب جب تھوڑی دیر کے بعد میں سونے کے پھر اچانک اس کی جب نید کھولی تو اس نے دیکھا کہ اس کی اونٹنی اس کے سرہانے کھڑی ہوئی اس کی اونٹنی اس کے سرہانے کھڑی ہوئی ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ فاخضہ بخطانہ ثم قال من شدت الفرح اللہم انت عبدی وانا رب اتنا خوش ہوا اتنا خوش ہوا جب اس نے دیکھا کہ دوڑ کر اونٹنی کی نکیل پکڑی اور کہا اے پاک پروردگار اے پاک پروردگار تو میرا بندہ ہے اور میں تیرا مالک اور رب اس نے یہ جملہ خوشی میں کہا تھا اس نے یہ جملہ بولو خوشی میں کہا تھا خوشی میں نکلے ہوئے جملے رب ذلجلال کو بری نہیں لگے خوشی میں اس نے یہ جملہ کہا اس کو یہ کہنا چاہیے تھا اے پاک پروردگار میں تیرا بندہ ہوں تو میرا رب ہے لیکن اس نے معاملہ پلٹ دیا اور کہا تُو میرا بندہ ہے میں تیرا رب ہوں اللہ اکبر اس طرح سے اتنا خوش ہوا وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ مثال بیان کر کے یہ بیان کرتے ہیں کہیں میری امت کو لوگو جب تم اللہ عز و جل کی طرف رجوع کرتے ہو اللہ سے توبہ کرتے ہو اور استغفار کرتے ہو تو تمہارے توبہ سے اللہ اتنی خوش ہوتا ہے سمجھانے کے لیے وَلِلَّهِ الْمَثَلُ الْعَالَ عالی مثال اللہ کے لیے ہیں لیکن امام عاظم ہمیں سمجھانے کے لیے یہ مثال دے رہے ہیں کہ تم زیادہ سے زیادہ اللہ کی طرف رجوع کرو اور زیادہ سے زیادہ اللہ سے توبہ کرو حضرت ابو موسیٰ عبداللہ بن قیس الاشری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہ حدیث پاک آئی ہوئی ہے فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اِنَّ اللَّهَ تَعَالَ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ رات کو اپنا ہاتھ پھیلاتا ہے رات کو اپنا ہاتھ پھیلاتا ہے اب اللہ رب العزت کے ہاتھ ہیں لیکن اس کی قیفیت کا ہمیں پتا وہ کیسے ہیں اس کی کوئی مثال لئیسا کمیس نہیں شئی اللہ کی طرح کوئی چیز نہیں اس کی کوئی مثال نہیں یہ ہم مسلمانوں اہل السنہ والجماعتہ ایمان اور عقیدہ ہے کہ اللہ کے ہاتھ ہیں اور اللہ پھیلاتا ہے لیکن نہ ہم اس کی قیفیت جانتے ہیں نہ اس کی مثلیت کا کوئی حفظ تذکرہ ہے اللہ کی شایعہ نشان جیسے اس کے ہاتھ ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ رات کو یہ رات ہے رات رات میں ہم اور آپ بیکھے ہیں اپنے ہاتھوں کو پھیلاتا ہے تاکہ دن کو برائی کرنے والا رات کو توبہ کر لے اور دن کو بھی اللہ تبارک و تعالیٰ ہاتھ کو پھیلاتا ہے تاکہ رات کا برائی کرنے والا رات کا گناہ کرنے والا دن کو توبہ کر لے یہ سلسلہ اسی طرح سے جاری رہے گا جب تک کی سورج پچھن سے مغرب سے تلو نہ ہوگا اور اللہ اس کے گناہوں کو معاف کرتا رہتا ہے اعلان کرتا ہے ہے کوئی توبہ کرنے والا کہ میں اس کی توبہ قبول کروں آؤ اس مسجد میں اللہ کے گھر میں بیٹھے ہوئے لوگو ہم سب یہ اللہ سے توبہ کریں کہ اے پاک پروردگار ہم تمام چھوٹے بڑے گناہوں سے توبہ کرتے ہیں ہماری توبہ کو قبول فرمائیں آمین یا رب العالمین تو میرے عزیزوں میرے دوستوں اور بھائیوں یہ فضیلت ہے یہ فضیلت ہے توبہ کی اور اب وہ در بزر کا بیان اگر سننا ہے اللہ اکبر قیامت کے دن جرہ سنو یہ بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں اللہ کے نبی اپنی مجلس میں بیٹھے ہوئے صحابہ کرام کے جھرمٹ میں اچانک آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہسنے لگے ہسنے لگے اور اتنی زور سے آپ ہسے کی صحابہ کہتے ہیں کہ آپ کے ڈاڑے مبارک نظر آنے لگے جبکہ آپ صرف مسکر آیا کرتے حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہنے لگے اللہ کے نبی میرے ماں اور باپ آپ کے اوپر قربان ہوں اور آپ یوں ہی ہستے رہیں کس بات میں آپ کو ہسایا اللہ کے نبی کیا وجہ تھی کہ جو ازانک لب مبارک کے اوپر مسکراہتیں کھیل گئیں اور ہسی ہسی آگئی آپ کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت کے دن رب زلجلال کی بارگاہ میں رب زلجلال کی بارگاہ میں دو آدمی ہوں گے پیش کیے جائیں گے ایک آدمی گھٹنا ٹیک کر اللہ کے دربار میں کہہ رہا ہوگا اے پاک پروردگار یہ میرا بھائی ہے اس نے میرے اوپر دنیا میں ظلم کیا تھا اس سے میرا بدلہ دلا دے اس سے مجھے بدلہ دلا دے اور لوگو اللہ سے ڈرو اللہ سے ڈرو یہ قیامت کا مسکین فقیر ہوگا آخرت کا جو اللہ کے دربار میں کسی گنہگار نے اگر اسے کسی امتی کسی بندے نے پکڑ لیا چاہے جتنا بڑا نمازی حاجی کیوں نہ ہو بہت بڑا صدقہ خیرات کرنے مالا کیوں نہ ہو لیکن اگر کسی نے پکڑ لیا اور کہہ پاک وردگار دنیا میں اس نے مجھے تماشیں مارے تھے اس نے مجھے گالیاں دی تھی اس نے میرا حق مارا تھا اس نے میرے اوپر ظلم کیا تھا رب زلجلال اللہ کے نبی فرماتے ہیں اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ اس آدمی کے گناہوں کو ان تمام ظالموں کے اوپر تخصیم کر دے گا اور ان کی نیکیاں اٹھا اٹھا کر کے اس مظلوم کو دے دے گا اور ان تمام لوگوں کو مخببل جہنم میں ڈھکیلا جائے گا اور یہ جو گنہگار جو دوگوں کی نیکیاں پا کر کے اس نے جو ہے ذخیرہ جمع کیا اللہ اسے جنت میں جانے کا حکم دے گا اس لیے کسی کے اوپر ظلم و ذاتی نہ کرو کسی کے حقوق نہ مارو نہ اللہ کے حق کو مارو نہ بندوں کے حق کو مارو یاد رکھو اللہ کا حق یہ ہے کہ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرو اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرو اور نہ رسول اللہ کا حق مارو صلی اللہ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا حق یہ ہے کہ انہی کی اطاعت و پیروی کرو ان کا حق نہ مارو یعنی بدات اور خرافات اور کسی غیر ایرو غیرو کے پیچھنا جاؤ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا حق ہے اور بندوں کا حق یہ ہے کہ ان کی عزت و عبرو ان کے مال ان کے خون ان کے عبرو ان کے دولتیں ان کی عزت محفوظ ہیں ان کے غصب نہ کرو اس لیے ورنہ قیامت کے دن یہ دیکھو اللہ تبارک و تعالی کسی مومن معاہد کو بخشنا چاہے گا تو اس کے یہاں بھی کئی کئی بہانی ہیں اگر تم شرک نہیں کروگے تو اگر ادھر ادھر کے کوئی گناہ ہوگے تو قیامت کے دن اللہ کا ایسے بخشے گا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں گھٹنا ٹیک کر کہے گا کہ اے اللہ اس سے میرا بدلہ دلا دے اللہ رب عزت فرمائے گا اللہ کے بندے میرے بندے اس کے پاس تو کوئی نیکی ہی نہیں ہے یہ تو اسی گنہگار لطپت ہے تو تو اس سے کیا لے گا اس کے پاس تو کچھ بھی نہیں ہے سوائے توحید کے اس کے پاس اللہ اوپر کچھ بھی نہیں وہ بندہ کہے گا اے اللہ میرے گناہ اس کے اوپر لات دے لیو یوم ایفر المرع من اخی ہاں یہاں دوستی الاخ اللہ یوم ایزن دوست دنیا کے وہاں پر تمہارے دشون بن جائیں گے جن کے ساتھ بیٹھ کر رنگ رلیاں مناتے ہو جن کے باہوں میں باہیں ڈال کر تمہاری راتیں رنگین ہوتی ہیں اور جن کے ٹیبل و میزوں پر تم تاش کے پتے اور جوئے اور سٹے اور فلمیں اور گانے اور بجانے اور فہاشیاں اور بےہائیاں جن کے گھروں میں بیٹھ کر جو تمہیں دوست دوست کہتے ہیں کل قیامت کے دن وہ تمہارے دشمن ہو جائیں گے تمہارے دشمن ہو جائیں گے اللہ فرماتا ہے کہ وہ بندہ کہے گا میرے گناہ اس کو دے دیں میرے گناہ اس کو دے دیں وہ تو خود ہی گناہگار تھا اب اس کے بھی گناہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اب تو اس بندے کو بھی معاف کرنا ہے اس کو بھی معاف کرنا ہے اور اللہ معاف کرنے کے لئے بہانہ ڈھوکتا ہے اللہ رب العزت اس گھنہ ٹے کے ہوئے بندے سے کہے گا اے میرے بندے ذرا اوپر آسمان کے اوپر نظر اٹھا کر کے دیکھ وہ جب اوپر نظر اٹھا کر دیکھے گا تو ہیرے جواہرات اور سونے کے محلات چمک رہے ہوں گے بڑے خوشی سے کہے گا اے اللہ یہ کس نبی اور کس صدیق اور شہید کا یہ محل ہے جو میں دیکھ رہا ہوں تو اللہ تبارہ تعالی اشارت فرمائے گا جو اس کی قیمت دے یہ اس کا ہے جو اس کی قیمت دے دے وہ اسی کا محل ہے وہ کہے گا اللہ اس کی قیمت کون دے سکتا ہے اتنا قیمتی محل اتنی قیمتی بلڑی ہیں سونے ہیرے جواہرات سے بھری بھی اس کی قیمت کون دے سکتا ہے اللہ فرمائے گا تو دے سکتا ہے اللہ تو دے سکتا ہے وہ بندہ کہہ گا اللہ میں میں کیسے دے سکتا ہوں میں کیسے دے سکتا ہوں اللہ کہے گا اس بندے کو ماف کر دے یہی اس کی قیمت ہے اس بندے کو ماف کر دے اس نے تیروں پر ظلم کیا تھا نا اس کو ماف کر دے یہی تیری قیمت ہے اور اس کا ہاتھ پکڑ لے جنت میں چلا جا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں وہ کہے گا اگر یہی قیمت ہے تو اے پاک پروتگار میں نے اپنے بھائی کو ماف کر دیا ہے اللہ فرمایا گا ہاتھ پکڑ لے دونوں سر پڑ دورتے ہوئے جنت میں چلی جائے